پچھلے کچھ دنوں پہلے بولیوڈ کے مشہور ابھی نیتا اکشہ کمار نے ویمل پان مسالہ ایٹ کیا تھا جس کے بعد سے اکشہ کمار ٹرولنگ کا شکار ہو رہے تھے پر اس ٹرولنگ سے بچنے کے لیے اکشہ نے درشکوں سے پبلک نوٹ کے ذریعے مافی بھی مانگ لی ہے لیکن دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ آخر اکشہ کمار کو جب مافی ہی مانگنی تھی تو پھر اکشہ کمار نے ویمل کا وگیاپن آخر کیوں کیا اگر نہیں جانتے تو ہم جو بتانے والے ہیں وہ جان کر آپ کو اکشہ سے نفرت ہو جائے گی مگر اس بارے میں جاننے سے پہلے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں دوستو آپ سبھی یہ تو جانتے ہی ہیں کہ اکشہ کمار نے شاروخ خان اور راجہ دیوگن کی طرح بیتے کچھ سمیں پہلے ویمل پان مسالہ کمپنی کا علاچی والا ایڈ کیا تھا جس کی وجہ سے اکشہ کمار درشکوں کے نشانے پر آگئے تھے کیونکہ اکشہ کمار ایک ایسے ابھی نیتہ ہیں جو شراب گھٹکا پان مسالہ جیسے چیزوں سے درشکوں کو دور رہنے کی صلاح دیتے ہیں اور ہمیشہ درشکوں کو سوست جیون کی اور اگرسر کرنے پر زیادہ زور دیتے ہیں پر جب اکشہ کمار خود ایسے گھٹیا اور گھٹکا بیشنے والی کمپنی کے ایڈ کو کرتے ہوئے نظر آئے تو پھر درشکوں کا غصہ سملہ نہیں اور انہوں نے بینا کچھ سوچے سمجھے اکشہ کمار کو ٹرول کرنا شروع کر دیا اس کے بعد لوگوں کی ٹرولنگ سے بچنے کے لیے اور اپنی غلطی ریالائز ہونے پر اکشہ کمار نے پبلک نوٹس جاری کرتے ہوئے سبی سے معاف مانگ لی اگر کیا آپ جانتے ہیں کہ آخر اکشہ کمار نے ویمل وگیاپن کو کیوں کیا تھا آئی ایم آپ کو اس کے پیچھے کی وجہ بتاتے ہیں دراصل اکشہ کمار کو جب پہلے ویمل پان مسالہ کمپنی کا الائچی والا ایڈ کرنے کو کہا تھا تو پھر اکشہ کمار نے منع کر دیا تھا مگر جب ویمل پان مسالہ کمپنی نے اکشہ کو سو کروڑ جیسی ہائی فائی فیس آفر کی تو اکشہ کمار اس ایڈ کو کرنے سے خود کو روک نہیں پائے اور انہوں نے بینا کچھ سوچے سمجھے اس الائچی ایڈ کے لیے ہاں بول دیا اور نہ چاہتے ہوئے بھی گھٹکے کا پرچار پسار کیا ساتھ یہ اپنے لاکھوں کرونوں فینس کو بہت آہت کیا تو دوستوں کیا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ اکشہ کمار جیسے سمجھدار ابھی نہیں تھا صرف پیسو کے لیے گھٹکے کا پرچار کریں گے آپ ہمیں اپنا جواب کمنٹ کر کے بتائیں اور ایسی تمام خبریں جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں